برطانوی شاہی جھوڑے کو زندہ دلوں کے شہر میں خوش آمدید شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ کا لاہور پہنچنے پر پر تپاک خیر مقدم گورنر اور وزیراعلا نے مہمان جھوڑے کا ائرپورٹ پر استقبال کیا چھوٹی بچوں نے پھول پیش کی ہے گورنر اور وزیراعلا کی روائل گفر سے ائرپورٹ لانچ میں ملاقات میزبانوں کے عبایتی مہمان نواسی شہزادی کیج کے لیے شاہل اور شہزادہ ویلیم کو زیتون کی چھڑی بینٹنگ کا توقفہ وزیراعلا کا سوشل میڈیا پر بھی شاہی مہمانوں کو خوش آمدید دورے کو پاک پرنطانیہ مستحقم تعلقات کا مزر کراتے دیا برطانوی شاہی جوڑے کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی آمد شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ نے حسن علی شاہینہ پریدی اور عزر علی کے ہمراہ کرکٹ کھیڑی مہمانوں کی بیٹنگ کے دوران خواتین کھلاڑیوں نے فیلڈنگ کی اور روائل کپل کی ایس ایس ویلیش آمد آجی پنجاب نے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کو خوش آمدید کہا شاہی جوڑے نے ویلیس میں مقین تین جتیم بچوں کی سالگرہ کا کیک آتا اور بچوں کے ساتھ وقت کو چالا ابھی آپ کو بناہ راستی چلیں گے میو اسپتال اور گرینڈ ہیلتر لائنس کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے ان کی جو بات ہے کہ معاملات کو پیار محبت سے ڈائلوگ سے حل کیا جائے ان کے جو جائز تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اس کو ویلیویبل سمجھنا ہے یا وزیر اعلی پنجاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو وزیر صحت پنجاب ہیں یاسمین راشد وہ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں ماروں گی میں ڈنڈے ماروں گی ٹرمینٹ کروں گی ہم نے اس بات کو ویلیو دینی ہے ہم خود کنفیوز ہیں کہ اس ملک کا اس صوبے کا چیف منسٹر کون ہے چیف منسٹر جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب ہیں یا چیف منسٹر جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحب ہیں یہ چیز ہمارے لئے بھی حیران کن ہے ایک دوسرا دیکھیں انفراسٹرکچر کدھر ہے بات کر رہے ہیں گرینڈ ہیلتھ اس کی ایم ٹی آئی ایکٹ کی تو کہاں ہیں انفراسٹرکچر کیا انہوں نے کہیں پہ کوئی نئی وارڈز تعمیر کی ہیں کیا انہوں نے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اس کو کیا نام ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا ان کی گورنمنٹ کو دوسرا سال شروع ہو گیا سر بڑا ہوتا ہے دوسرا سال کافی ہوتا ہے تو کویسشن یہ پیدا ہوتا ہے وزیر آزم پاکستان عمران حان صاحب فرماتے تھے الیکشن کمپین میں کہ نیوٹریشنل گیفیشنسز کی وجہ سے غزا کی قلت سے بچے متاثر ہو رہے ہیں ان کی ڈیکٹ ہو رہی ہے جو پریگنٹ خواتین ہیں مطلب ڈلیوری سے پہلے ان کی امواد کی شرع بہت زیادہ ہے تو مجھے بتائیں کون سا انہوں نے پورے سال میں ڈیویلپ کی جس کے اوپر یہ لانا چاہتے ہیں ایک وارڈ میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ ایک بیٹ پہ دو دو تین تین مریض بازفا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے یہ سوال تو کر دیا جاتا ہے کہ آپ ہڑتال کرتے ہیں مریضوں کو پریشانی کی سامنی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بار بار ایک سوال کرنا یہ ایک عجیب سا سوال ہے یہ سوال آپ کا گورنمنٹ سے بنتا ہے حکومت جو عوامی منڈٹ لے کے آئے ہیں ان سے پوچھیں انہیں کہ شرم نہیں آتی آپ کو کہ اتنے پڑے لکھے اتنے کابل لوگوں کو آپ نے ہڑتال پہ لگا دیا ہوئے بنسبت مذاکرات سے پوزیکٹیو اور بامانی ڈیلاک سے ان کے معاملے حل کرنے کی بجائے آپ ان کو گھنڈے اور سوٹے دکھاتے ہیں